اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورس کو میرا پیار براد سلام میں ہوں حفظہ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل حفظہ فرید کوکنگ آج میں آپ سب کے لیے بہت سپیشل اور نیو ریسپی لے کر حاضر ہوئیوں گرم گرم اپلتے پانی میں شامل کریں ایک کپ میتا اور یہ اسان سی ریسپی بنائیں تو چلی یہ ریسپی بنانا ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ پانی کو اچھے سے گرم کریں گے بیچ میں ہاف چمچ کے قریب ہم نمک شامل کریں گے اور دو چمچ کے قریب ہی گھی شامل کریں گے آپ اس پائن پر اویل بھی شامل کر سکتے ہیں اب اچھے سے مکس کریں گے تاکہ پانی کے اندر نمک اور گھی اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کے بعد اب ہم شامل کریں گے ایک کپ کے قریب میدہ میدے کو شامل کرنے سے پہلے آپ چھان لیچیے گا ایسے ہی آپ میدے کو گرم پانی میں شامل کریں گے تو فلم آپ نے اوف کر دینا ہے اور اچھے سے مکس کرنا ہے آپ میدے کو ہاف ہاف کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے ایک دفعہ بھی سارا میدہ جو ہے وہ شامل کیا ہے اور دھیان رکھے گا کہ جو گھٹلیاں ہیں وہ نہ بنیں تو جیسے ایسے یہ پانی کے اندر مکس ہوتا جائے گا ویسے ویسے ایک بہت سموت لی سا جو ٹیکچر ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھٹلیاں بلکل بھی نہیں بنی اور ساتھ اس نے جو ہے نا پین کو چھوڑ دیا ہے پین کے ساتھ چپک نہیں رہا اب آپ نے ہینڈ کی مدد سے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے گوندنا ہے تاکہ جو اضافی گھٹلیاں وغیرہ رہ گئی ہوں وہ اچھے سے ختم ہو جائے اس لئے آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے گوندنا ہے اور گوندنے کے بعد دیکھیں بہت سموت سا ٹیکچر جو ہے وہ ریڈی ہو گئے دیکھیں کتنی سموتھی سی جو ہماری ڈوہ ہے وہ ریڈی ہوئی ہے اب آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے دینا ہے دوسری طرف یہ دیکھیں میرے پاس ایک پلاسٹک شیٹ ہے آپ کوئی سے بھی پلاسٹک شیٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں اب اس کو میں کھول لیتی ہوں کھولنے کے بعد اس کو سیٹ کریں گے اس کا کیا استعمال ہے میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گی اس پر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بٹن کو دوبارہ مد بھولئے گا آپ کا بہت شکریہ اب جو ٹو ہم نے ریڈی کی ہے اس کو شیٹ کے اوپر رکھیں گے ہلکہ ہلکہ پش کریں گے سیٹ کریں گے اور پھر دوسری طرف سے پھر پلاسٹک شیٹ جو ہے اوپر رکھیں گے اور سیٹ کر لیں گے اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد آپ رولنگ پین کی مدد سے اچھے سے بیل لیں گے تو پلاسٹک شیٹ کے استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بار پر خوشکا لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی پانی لگانے یا اوئل لگانے کی ضرورت ہوگی تو اس طریقے سے آپ نے بیل لینا ہے اور ٹینشی نہ لیجے کا یہ چپکے گی نہیں اس طریقے سے ہم نے بیل لینا ہے زیادہ موٹی آپ نے روٹی نہیں بیل لی آگے چلکے میں آپ کو کنسیسٹینسی بھی دکھاتی ہوں اب دیکھیں اچھے سے بیل لیا ہے میں نے اور یہ پلاسٹک شیٹ کے ساتھ چپکی بھی نہیں ہے نہ ہی ہمیں کوئی خوشکا لگانے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے اب یہ آپ کنسیسٹینسی بھی دیکھ لیں نہ ہی زیادہ موٹی ہو اور نہ ہی زیادہ پتلی ہو اب دیکھیں یہ میرے پاس ایک نوزل ہے اگر آپ کے پاس یہ اس طرح کی نوزل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیل کی کٹوری یا موٹ لے سکتے ہیں جس سے آپ اس طریقے سے شیف دے سکیں تو بہت ہی آسانی کے ساتھ شیف دے سکیں گے اس پوائنٹ پر آپ جو ہے ان کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں بنا کر سٹور کر سکتے ہیں اور جب آپ کا دل کر رہے آپ بنا سکتے ہیں تو یہ ایک آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہماری جو ہے سمال سائز کی روٹی بنی ہے اب یہ جو باقی میزہ بچا ہے نا اس کو اپنے زیادہ نہیں کرنا اس کا کیاپ کرنا ہے میں آپ کا آگے چل کر بتاتی ہوں پہلے اس طریقے سے ہم اٹھا لیں گے بہت ہی اتیاد سے اور اب اس کو آپ نے دوبارہ بیل لینا ہے اور پھر دوبارہ سے شیف دے دینی ہے تو یہ ضائع نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے ہم نے ساری جو روٹیاں ہیں وہ ریڈی کر لینی ہے اس تنی شیف کی اور کنسیچنسی بھی آپ دیکھ لیں زیادہ موٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ پتلی بھی نہیں ہونی چاہیے موٹی ہوگی تو کچھ رہ جائیں گے اور اگر پتلی ہوئی تو وہ ٹوٹ سکتی ہے تو دیکھیں ساری جو روٹیاں میں نے ریڈی کر لی ہے اب ان کو سٹے دے دیں گے اور دوسری طرف ہم ایک پین لیں گے اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے تو قریباً دو چمیں بھر کر گھی کے اور گھی کو ہم اچھے سے میلٹ کریں گے فلیم جیے آپ نے میڈیم رکھنا ہے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے ایک کٹوڑی کے قریب پیاز اور پیاز کو اچھے سے چوب کر لیا ہے فلیم آپ نے میڈیم ہی رکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے بیاز کو براؤن کلر نہیں دینا بلکہ سوفٹ سا کرنا ہے سوٹے کرنا ہے آپ نے اور کلر نہیں دینا چند سیکھنے بعد اب ہم شامل کریں گے ایک چمل لسن اور ادھر کا پیسٹ اور ان کو بھی ہلکا سا سوٹے کر لیں گے تو بہت ہی دیفرنسی اور مزے کی ریسپی جو ہے ہماری ریڈی ہونے لگی ہے آپ نے کوئی پر سکپ نہیں کرنا اب چند سیکنڈ کے بعد ہم شامل کریں گے ہافک ٹوڑی کی قریب چکن چکن کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور اچھے سے شیڈ کر لیا ہے اب اچھے سے اس کو بھی ہم فرائی کریں گے فلیم آپ نے میڈیم رکھنا ہے چکن تو ہمارا کوک ہے ہی بس آپ نے تھوڑا سا کرسپی اس کو کرنا ہے اب ساتھی اب ہم شامل کریں گے چار سے پانچ سبز میچے ہیں جن کو اچھے سے چوب کر لیا ہے یہ شامل کریں گے اور تقریباً آپ نے چند سیکنڈ کے لیے اس کو بھی آپ نے فرائی کرنا ہے کوک کرنا ہے گھی زیادہ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم سٹفنگ ریڈی کر رہے ہیں اور اب یہاں پر شامل کریں گے ایک درمینے سائت کی شملا میں جس کو اچھے سے چوب کر لیا ہے اب یہاں پر ہم سبزیاں شامل کرنے لگے ہیں تو زیادہ سبزیاں نہیں شامل کرنی اب یہاں پر ساتھی شامل کر رہی ہوں میں ہافک ٹوڑ کی قریب بند کو بھی جس کو اچھے سے میں نے چوب کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سبزیاں جو بھی ہم شامل کریں گے کوشش کیجئے گا کہ اچھے سے چوب کی ہوئی ہو ساتھ یہاں پر گاجری شامل کر دیں گے ہافک ٹوڑی کے قریب اب مسالے شامل کرتے ہیں تو پہلے ہاف چمر کے قریب ہم حلدی شامل کریں گے اور ہاف چمر کے قریب ہی کالی مرچے شامل کریں گے زیادہ کالی مرچہ آپ نے شامل نہیں کرنی ونہ تکھا پنا جائے گا اور ایک چمر بھرکر ہم شامل کریں گے خوشک دھنیاں جس کو اچھے سے میں نے گرینڈ کر لیا ہے یعنی کی پاودر بنا لیا ہے اور ہاف چمر کے قریب ہی نمک شامل کریں گے ہاف چمر کے قریب چیری فلاکٹ شامل کریں گے بس اتنے ہی آپ نے مسالے شامل کرنے ہیں اب اچھے سے ان مسالوں کو ہم نے سبزیوں کے اندر کوپ کرنا ہے تو بہت سیسان سی یہ ریسپی ہے فلیم آپ نے جو ہے وہ میڈیم ہی رکھنا ہے اور اچھے سے آپ نے ان مسالوں کی اور جو ہم نے ڈالی ہیں سبزیاں ان کی بھنائی کرنی ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ لگیں گے آپ کو بھنائی کرتے ہوئے تو دیکھیں بہت ہی اچھے سے بھنائی ہوگی سبزیاں تو ایسا ہم نے بہت ہی اچھے سے چوب کی ہوئی تھی اب ایک چتہ ہی چمر کے قریب زیرہ شامل کریں گے ایک چمر بھرکر شامل کریں گے سویا سوس اور ساتھ ہی ایک چمر بھرکر شامل کریں گے پینیکر یعنی کہ سرگا اب تقریباً آپ نے دو سے تیری منٹ کے لیے ان کی بھنائی کرنی ہے ان سوسس کے اندر یہ سوس جو ہم نے شامل کیا ہے یہ فلیور بھرہانے کے لیے یعنی کہ ذائقہ بھرہانے کے لیے شامل کیا ہے تو دیکھیں اچھے سے جو ہماری سٹفنگ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تو دیکھیں جو ہم نے سٹفنگ تیار کی ہے وہ تھنڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور دوسری طرف میں نے ایک کپ پانی لیا ہے پانی کا کیا استعمال کرنا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ نے ایک پیس اٹھانا ہے اور اس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے پانی لگانا ہے اور تقریباً ایک چمچ کے قریب آپ نے سٹفنگ کرنی ہے ایک چمچ بھرکا ہم شامل کریں گے اور پھر ایک سائٹ سے آپ نے ایسے اٹھانا ہے اور اس طریقے سے کلوز کر لینا ہے دیہان سے دیکھیں اور اس طریقے سے آپ دوبا دیں گے تاکہ کھولے نا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سیل کریں گے اب یہاں میرے پاس فورک ہے فورک کی مدد سے اس طریقے سے دیزائننگ دے دیں گے اب آپ نے جو ساری ہے نا ہاف مون اس طرح ریڈی کر لینے اس کو ہم ہاف مون بھی کہتے ہیں اب اس پین پر آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں اب دوسری طرح پین لیں گے جب پین میں اچھے سے گوئے آئل گرم ہوچ ہے اس کے بعد آپ نے احتیاط کے ساتھ یہ سارے ہاف مون جو ہیں وہ شامل کر لینا ہے اوئل میں فلیم آپ نے پھر میڈیم کر لینا ہے پہلے ہائی کرنا ہے جب اوئل اچھے سے گرم ہو جائے پھر میڈیم کر لینا ہے اور شامل کرنے کے بعد چند سیکنڈ سٹے دینا ہے فوراں ہی آپ نے نہیں ہلانا چند سیکنڈ سٹے دینے کے بعد اس طریقے سے ان کی سائیڈ چینج کریں گے تاکہ آل اور ہر طرف سے اچھے سے کک ہو جائے اس پوائنٹ پر اگر آپ نے میری ریسپی کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے میری ریسپی کو لائک کر دیں میرے چینل ہفصہ فلیٹ کوکنگ کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے زیادہ سے زیادہ فرینڈ کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کریں آپ کا بہر شکریہ تو دیکھیں تو قریباً دو سے تین میٹے لگیں گے اور بہت سنیرہ سا کلر آ گیا ہے اب سٹینر کی مدد سے ان کو ہم نکال لیتے ہیں تاکہ جو اضافی اوئل ہے وہ نکل جائے تو دیکھیں آپ نکال لیتے ہیں اور ماشاء اللہ سے دیکھیں دیکھنے سے یہ بہت ہی کرسپی سی لگ رہے ہیں یہ ریسپی بنا کر آپ اپنے مہمانوں کو سرب کریں بہت ہی مزی کی ریسپی ہے یہ تو ہاف مون فرائی کرنے کا ایک طریقہ ہو گیا دوسرے طریقہ یہ ہے کہ میں نے کوٹنگ ریڈی کی ہے دو چمچ میدے کے اندر ہسپے ضرورت پانی شامل کیا ہے اور ہسپے ضرورتی مسالے شامل کیا ہے یعنی چیل فلیکس اور نمک اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس بات میں ان ہاف مون کو اس میزے کے اندر ڈپ کر کے ہم نے فرائی کرنا ہے تو سیم آپ نے اسی طرح فرائی کرنا ہے جس طرح میں نے پہلے والے فرائی کیے ہیں تو دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھی سیماری آج کی جو ریسپی ہے ریڈی ہو گئی ہے اب دیکھیں یہ ایک طرح وہ ہاف مون ہے جن کو میں نے کوٹ نہیں کیا کوٹ کے بغیر ہی فرائی کیا ہے تو یہ اب فرائی کر رہی تھی تب یہ کھل گئے تھے اور یہ وہ ہاف مون ہے جن کو میں نے کوٹ کیا ہے تو بہت ہی اچھے کے ساتھ یہ فرائی ہوئے ہیں بلکل بھی نہیں اوپن ہوئے اور آپ اس کی کرسپی نہ سیکھ کریں کتنے مزے کے کرسپی بنے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹریک کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو میل آج کی جو ریسپی ہے وہ کیسی لگی ہے پھر میریوں کی ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر میریوں کی ایک نئی ریسپی ہے